اسلام علیکم ناظرین ناظرین اگرامی ویڈیو میں بات کریں گے کہ پاک فوج کی چیک پوسٹ پر محسن داور اور اس کے ساتھی علی وزیر کی ساتھیوں کے امراف فائرنگ کے بعد سوشل میڈیا پر پی ٹی ایم نے جوٹھی موہم پاک فوج کے خلاف چلانا شروع کر دی ہے پی ٹی ایم کارکنان جالی تصاویر اور ویڈیوز کے ذریعے لوگوں کو غلط تاثر دینے کی کوشش کرنے لگے ہیں ناظرین اگرامی آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ میڈیا پر بہت زیادہ پروپاگنڈا جاری ہے جس میں پاک فوج کو ٹارگٹ کیا گیا ہے محسن داور اور علی وزیر نے مختلف قسم کی ویڈیوز اور تصاویر اکٹھی کر کے سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنا شروع کر دی ہے جس میں ٹویٹر فیس بک سرے فرشت ہے لوگوں کو ورگلایا جا رہا ہے اور پاک فوج کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا جا رہا ہے اس تمام تر کہانی اور اس تمام تر سنیریو کے پیچھے افغان میڈیا گروپس بھی اس موہم میں شامل ہو چکے ہیں اور پاکستان کے خلاف حرزہ سرائی بھی کر رہے ہیں ناظرین اگرامی پی ٹی ایم کے رہنما محسن داور اور اس کے ساتھیوں نے میرن شاہ کے علاقے بویا میں پاک فوج کی چیک پوسٹ پر موجود جوانوں کو فائرنگ کا نشانہ بنایا رپورٹس کے مطابق پی ٹی ایم رہنما محسن داور اور اس کے ساتھی علی وزیر اس وقت میرن شاہ کے علاقے بویا میں ہی موجود ہیں جہاں انہوں نے ایک سڑک کے کنارے پاک فوج کی چیک پوسٹ پر نارے بھی لگائے اور پاک فوج کے خلاف بھونکنا شروع کر دیا پاک فوج کے جوانوں نے ہوائی فائرنگ کی اور متعدد لوگوں کو حراست میں بھی لے لیا محسن داور اور اس کے ساتھیوں کے پاس اسلاح بھی موجود تھا پاک فوج نے محسن داور اور علی وزیر کے کچھ مسلح ساتھیوں کو حراست میں لینے کے بعد نامعلوم جگہ پر شفٹ کر دیا ہے جبکہ محسن داور اور علی وزیر کی جانب سے پاک فوج اور پاکستان کے خلاف نارے بازی اور حرزہ سرائی جاری ہے یہ معاملہ بھویا میں اس وقت پیش آیا جہاں محسن داور اپنے ساتھیوں کے ساتھ درنا دے رہے تھے محسن داور نے چادر از قبل کہا تھا کہ وہ بدرہ لیں گے اور آج انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر پاک فوج پر حملہ کیا ہے اس حوالے سے پی ٹی ایم کا سوشل میڈیا سیل بھی حرکت میں آ گیا ہے اور ان کو گمراہ کرنے کے لیے جوٹھی مہم چلا رہے ہیں جبکہ افغان سوشل میڈیا گروپس بھی پاک فوج کے خلاف حرزہ سرائی اگل رہے ہیں ناظرین اگر آپ بھی پی ٹی ایم کا کوئی بھی اس طرح کا کام دیکھیں تو فوری طور پر اس کا بائیکارٹ کریں کیونکہ اس سے پاکستان آرمی اور پاکستان کی ریاست کا کوئی لینا دینا نہیں اور پاکستان آرمی کو یہ چاہیے کہ بروقت ایکشن لے کر پی ٹی ایم کا سر کچلا جائے ورنہ بسورت دیگر یہ بہت زیادہ نقصان کر سکتے ہیں ناظرین اگرامی پی ٹی ایم نے جو پاک فوج کے خلاف حرزہ سرائی مہم چلائی ہے اور اس کے پیچھے سپورٹ کرنے والے افغان میڈیا سیل ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنا اظہار خیال ضرور پوسٹ کیجئے گا جزاک اللہ